بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس بستیر استعجاد لازمی فیڈل بورڈ بابی اول ہم پڑھ رہے تھے بابی اول میں سے بنیادی عقائد اور بنیادی عقائد میں سے حقیقت آخرت ہم پڑھ رہے تھے آج کی کلاس میں جیسے کہ آپ کو در آ رہا ہے اسلام میں عقائد آخرت کی اہمیت اسلام میں عقائد آخرت کو کتنی اہمیت دی ہے آج کا ہمارا یہ ہنوان یہ ٹاپک ہے آپ اچھے اپنے کتابیں اپنے سامنے بول لیں اسلام میں عقائد آخرت کی اہمیت کتابیں اپنے سے نکال لیں پھر ہم پڑھنا چکل کرتے ہیں جی دیکھئے اسلام میں عقائد آخرت کی اہمیت کیا ہے آخرت پر ایمان رکھنا اسلام کی نہائیت اہم تعلیم ہے قرآن مجید میں اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مومنین تو وہ ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں باس پیپر کا فیڈل موڈ کلاس پسٹیر کا ایم سی کیوز آپ کو بتا رہا ہوں نوٹ کیجئے گا سورہ بقرہ میں متقین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس تمام کو آپ انڈرلائم کرتے ہیں سورہ بقرہ سے لیکر یقین رکھتے ہیں تک نشان لگا لیں اچھ آپ نشان لگا لیا اچھا اب آپ کو بتا رہا ہوں فاس دیور کا ایم سی کیوز یہ تھا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ میں کس کی تعریف بیان کی گئی ہے سب نے پاس دیکھیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ میں کس کی تعریف بیان کی گئی ہے اس کے آگے اس کا جواب کیا ہے وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ میں مُتَّقِن کی تاریف بیان کی گئی ہے مُتَّقِن کا لفظ ہے آپ نے اس کو نوٹ کر لینا وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ میں مُتَّقِن کی تاریف بیان کی گئی ہے یہ ایم سی کیوز آپ نے نوٹ کر لیا اگر آخرت پر ایمار نہ ہو تو انسان خودورزی نقص پرسی میں ڈھوک کر تہذیب و شرافت اور عرد و انصاف کے تقاضوں کو یک سر بھول جائے اور انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے آپ سوچئے کریں کہ انسان کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے تو دنیا کے تمام کام اس کو اس کے آخری کام دکھائی دیتے ہیں کہ میں نے جو کیا بس یہی ٹھیک کیا کیوں پوچھ گش تو ہے نہیں اور سزا و جزا کا نظام تو ہے نہیں تو لہٰذا دنیا میں میں جو کچھ کروں کو ٹھیک ہے اور دنیا میں میری جو خواہش ہوتی ہے میں اس کو اپنے تکمیل تک پہنچا جو میرا دل کریں کیوں یہی زندگی ہے اس کے بعد تو کوئی زندگی جس کا فرق پریکی نہیں وہ یہ سوچتا ہے یہی مجھے زندگی دی گئی ہے اس کے بعد تو کوئی زندگی کا وجود ہے ہے نہیں لہٰذا میں اپنی خواہش کی تکمیل میں جہاں تک جا سکتا ہوں میں وہاں تک چلا جاؤں چاہے اس کے لئے مجھے ٹھیک راستے کو اختیار کرنا پڑے یا چاہے مجھے اس کے لئے غلط راستے کو اختیار کرنا پڑے تو اپنے خواہشات کی تکمیل میں بغیر کسی اس سوچ کے کہ میرا ذریعہ ٹھیک ہے یا غلط اپنے خواہش کی تکمیل کو پہنچتا ہے اور جب انسان اپنے خواہشات کے اوپر چلیں اس کے اوپر کوئی روپ ٹھوپ نہ ہو تو اسی کو کہتے ہیں جگل کا قانون کہ جہاں جس کی جو برزی وہ کرتا پھیرے جس کو اردو میں ایک بہت مشہور ایک ضرب المثل جو ہے کہ جس کے لاتھی اس کی بحث جس کے جی میں جو آئے تو وہ کرتا پھیرے یہ نظام دنیا میں پھر جگہ لے دیتا اگر عقید آخرت پر یقین نہ ہو تو عقید آخرت انسانی معاشرے کو انسانیت افروز بنانے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ اس سے انسان کے دل پر نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس زبرتا ہے جو عامال میں صالحیت پیدا کر دیتا ہے جو شخص آخرت کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے اس کی نظر اپنے عامال کے صرف ان نتائج پر نہیں ہوتی جو اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے اسے جس طرح زہر کے بارے میں حلاق کرنے اور آر کے بارے میں جنانے کا یقین ہوتا ہے اسی طرح گناہوں کے حلاقت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ غذا اور پانی کو اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اسی طرح انسان اسی طرح نیک عامال کو بھی اپنے لیے نجاہ و خلا کا سبب سمجھتا ہے یہاں پر ایک مثال دی گئی مثال اور وہ مثال اچھائی اور برائی ہیں دونوں بھی دی گئی اس مثال کو زیادہ تفصیل سے پڑھ لیتے ہیں زہر اور آگ زہر اور آگ اس سے یقینی کیا ہے نقصان دوسرا دوسری نسان غذا اور پانی اس سے یقینی کیا ہے فائل اور یہاں اس کا پھر آگیا در فلاسہ بیار کرنا چاہیں تو گناہ اور ابھی اس کا فلاسہ لکھنا چاہیں تو ہوگا نیکی اب دیکھئے ایک انسان کو زندگی میں زہر سے نقصان ہونے کا یقین ہے دوسرے انسان کو آگ سے نقصان ہونے کا یقین ہے کیونکہ زہر میں نظر آتا ہے کہ زہر کا استعمال انسان کی جان لے لیتا ہے اور آگ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تو ان دونوں کے نقصان ہونے کا اس دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہیں وہ ان دونوں کے نقصان کا یقین کرتا ہے تو جب جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر آخرت پر یقین بٹنے والا ہوگا تو وہ زہر اور آگ کے جیسے نقصان ہونے کا یقین رکھتا ہے اسی طرح گناہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو بھی زہر اور آگ کے جیسے نقصان رکھنے کا یقین کرے گا زہر کا نقصان ایک انسان نے زہر میں استعمال کیا نظر آ رہا ہے اس موت آتے ہوتے ہیں آگ میں انسان نے چلان مانی نظر آ جائے گا جل جائے گا اسی طرح جس طرح زہر اور آگ کا نقصان زہر میں ہر انسان یقین کرتا ہے تو جو آخرت پر یقین رکھنے والا انسان ہوگا تو وہ گناہ کو بھی آگ اور زہر کے طرح سمیتے ہوئے اس کے نقصان سے بچے گا یہاں تک مثال سمجھ آگی دوسری مثال ایک انسان غزہ استعمال کرتا ہے ایک انسان پانی استعمال کرتا ہے کھانا مگر پانی مگر ان دونوں سے انسان کی زندگی کا فائدہ ہے کہ وہ جیتا کرتا ہے غزہ کو چھوڑ دے تو زندگی نقصان میں پڑتے ہیں پانی کو چھوڑ دے تو زندگی میں نقصان میں پڑتے ہیں ان دونوں کے استعمال انسان کو زندگی اور فائدہ پہنچاتے رکھتے ہیں زندگی بھی پر کر آ رہے ہیں انسان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے تو جیسے غزہ کا استعمال انسان کو فائدہ پہنچا رہا پانی کا استعمال انسان کو فائدہ پہنچا رہا اسی طرح جو شخص آخرت پر جانے کہ جیسے نیگی کو بھی عقید کرنے لگتا ہے کہ یہ نیگی بھی مجھے آخرت میں اسی طرح فائدہ پہنچھائے گی جس طرح ہنیاں میں مجھے رضا مانی فائدہ پہنچھا رہا ہے ایک دفعہ اس پراغراف کو پھر پڑھ لے رہیں تاکہ یہ پراغراف ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی جو اشرف آخرت کی زندگی پر ایمان لگتا ہے اس کی نظر اپنے عمال کے صرف ان نتائج پر نہیں ہوتی جو زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ وہ ان نتائج پر بھی نظر رکھتا ہے جو آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے اسے بس طرح زہر کے بارے میں حلاق کرنے اور آپ کے بارے میں جلانے کا یقین ہوتا ہے کہ یہ دونوں نقصان پہنچاتے ہیں اسی طرح گناہوں کے حلاقت خیز ہونے کا بھی یقین ہو جاتا ہے کہ گناہ بھی اس کی زندگی کو نقصان پہنچاتے ہیں آخرت کے دماغ سے یہ دونوں مثالیں دنیا کی ہیں کہ دنیا میں ان کا نقصان واضح ہے اور یہ مثال پھر آخرت میں ہے اس کا یقین آخرت کے دوبارے سے نقصان مالا ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ غذاب اور پانی کو اپنے لئے مفید سمجھتا ہے فائدہ بن چیز سمجھتا ہے اسی طرح نئے آمال دیکھیں اگر ایک آمال کو بھی اپنے لئے نجات اور فلا کا سبب سمجھتا ہے آخرت میں عقید آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں یہاں تک آج ہم نے عقید آخرت کی اسلام میں اہمیت کیا ہے اس کو پڑھا اور پھر اس کے بعد ایک مثال کے ذریعے ہم نے اس بات کو پڑھا کہ جس شخص کا آخرت پر یقین ہوتا ہے تو وہ نئے عمل کو اور برے عمل کو کیسے دیکھتا ہے اور جس شخص کا آخرت پر یقین نہ ہو تو وہ اچھے اور برے عمل میں کیا تمیز کرتا ہے جس کا ایمان ہوگا آخرت پر تو وہ جس طرح زہر کا نقصان پہنچانا دنیا میں یقین ہی سمجھتا ہے آگ کا نقصان پہنچانا دنیا میں یقین ہی سمجھتا ہے اسی طرح وہ بناہ تو بھی یہی تصور کرتا ہے کہ ان دو چیزوں کے جیسے یہ میرے آخرت کا نقصان کرتے ہیں مجھے عذاب میں مختلع کرنے کا سبب بنتے ہیں اور جس طرح غزہ اور پانی مجھے دنیا میں فائدہ پہنچا رہے ہیں بضاہ میں غزہ کا استعمال پانی کا استعمال میری زندی اس وجہ سے باقی ہے اور مجھے فائدہ پہنچا رہے ہیں اسی طرح نیک آمال کو بھی نیکی کو نیک آمال کو بھی وہ آخرت کے اطبال سے اپنے لئے فائدے کی چیز اور مجاب اور خلا کا سبب سمجھتے ہیں امید ہے آج کی کلاس میں جو ہم نے پڑا وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا اس کے بعد اگری کلاس میں آج کے بعد جو اگری کلاس ہوگی اس میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر بڑے اہم اثرات کو رتب ہوتے ہیں وہ ایک تفصیلی سوال ہے انشاءاللہ اس کو پھر اگری کلاس میں شروع کرنا ہے موسیقی